بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج کا جو پروگرام ہے اس کے دو سے تین حصے ہیں میرے اس پروگرام کے کیونکہ گذشتہ دنوں ہم لوگ انویسمنٹ کمپنیز کے اوپر پروگرام کرتے رہے ان کے خلاف نیب جو کچھ کر رہے ہیں ایف ای ای سائبر کرائم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک الہدہ میٹر ہو گیا وہ ہم نے بال رکھ دی پاکستان کے اداروں کی کورٹ میں لیکن آج میں پروگرام جو کر رہا ہوں اس میں یہ جو انویسمنٹ کمپنیز ہیں ان کو بنانے والے کون ہوتے ہیں ان کے کیا تحفظات ہیں اس کے علاوہ اس پروگرام میں جیسے میں نے گذشتہ پروگرام کیے تھے کرالپنڈی کے مال پلازا میں منی لانڈرنگ کا دندہ ہو رہا ہے چلیں انویسمنٹ کمپنیز تو وہ ہیں کہ ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں لیکن حوالہ ہنڈی ایک ایسا کام ہے کہ اس کو پکڑا نہیں جا سکتا جیسے بٹکوائن جب آیا تھا تو اس ٹائم وقار زکا نے بہت شور کیا تھا کہ اس کو لیگل کیا جائے لیکن اس ٹائم پاکستانی گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ یہ غیر قانونی ہے یہ دوخہ فراد ہوگا جوا ہوگا ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی رہی ہیں لیکن بٹکوائن پوری دنیا میں سٹارٹ ہو گیا اب وقار زکا دوبارہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پاکستانی حکام یعنی کہ گورنمنٹ کے آلہ افسران سے بھی ان کی ملاقاتیں ہیں اور وہ اسی بات پر بازد ہے کہ آپ اپنی کوئی مشینیں لگائیں تاکہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بزنس بھی کیا جا سکے ایک تو میرا یہ اس پروگرام کا حصہ ہوگا لیکن سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ انویسمنٹ کمپنیز کے حوالے سے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی آتی ہے جس طرح ایک مارکیٹنگ کی کمپنی آتی اس کو بنانے کے لیے سیلز ایگزیکٹیو رکھے جاتے ہیں ان سے پلانز شیئر کیے جاتے ہیں اسی طرح آن لائن بزنس ہو گیا یا آن لائن کمپنی ہوگی انویسمنٹ کمپنی ہوگی ان کو بنانے میں سب سے اہم جو کردار ہوتا ہے وہ نیٹ ورکرز کا ہوتا ہے پاکستان میں اس وقت لاکھوں نیٹ ورکرز موجود ہیں اور ان کے پاس ایسے ایسے پلان موجود ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو کہ پاکستان سے بیروزگاری ختم کرے حکومت سنجیدہ ہو کہ پاکستان میں انویسمنٹ آئے حکومت سنجیدہ ہو کہ پاکستان کے جو محکمے ہیں وہاں پہ ریونیو جنریٹ ہو تو یہ جو نیٹ ورکرز ہیں جن کی تعداد بیس سے پچیس لاکھ بتائی جاری ہے جن کے گرانے شامل ہیں اس میں اگر ان نیٹ ورکرز کے ساتھ ہماری آئی ٹی منسٹری ہو جائے یا ہمارے وزیر خزانہ ہو جائیں فائنائنس ڈویجن ہو جائے ایف بی آر ہو جائے آپ کا سٹیٹ بینک آف پاکستان ہو جائے ایسی سی پی ہو جائے اگر اس کے افسران ان نیٹ ورکرز کو بلا کر ان کو سنے ان سے پلان شیئر کریں کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی کمپنی آتی ہے اس کو کھڑا کرتے ہیں یہ نیٹ ورکر وہ کمپنی ایلیگل ہے یا لیگل ہے یہ تو ایلیگل چپٹر چلا جاتا ہے لیکن وہ نیٹ ورکرز اس کمپنی کو رات و رات اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی عوام آندوں کی طرح انویسمنٹ کر بیٹھتی ہے اب اس میں نیٹ ورکرز کو تو اپنا مفاد ہوتا ہے کہ وہ ایک کمپنی لے کے جو کمپنی آئی ہے اس کو وہ پروان چڑھا رہا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ کمپنی کا مالک دیکھتے کہ ارب اور روپیہ اکٹھا ہو چکا تو لہذا راہ فرار اختیار کی جائے کیئے انگزیمپلز موجود ہیں اگر آپ ماضی میں جائیں ڈبل شاہ مزاربہ سکینڈل اس کے علاوہ لسانی چکس جس کا مالک دبئی میں بیٹھا ٹک ٹاک ہر دوسرے دن وہ بنا رہا ہوتا ہے اس کے خلاف نیب کا ریفرنس بھی دائر ہوا نیب نے اشتہار بھی جاری کیا اسی طرح آپ تھری جینئیس دیکھ لیں اور ابھی ریسنٹلی کمپنیز ہیں پے ہب ہو گیا پرپال ہو گیا پے سلیش کے بعد اب ایڈ ویوز کے حوالے سے بھی ایک آن لائن کمپنی ہے اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو ان نیٹورکرز کو بلا کر ان کے تحفظات دور کریں یا حکومت اپنی جانب سے کوئی ایک ایسی منسٹری میں کوئی اس طرح کا پلان دے دے کہ ہم پاکستانی عوام کے لیے یہ پلان لے کے آ رہے ہیں اور ان میں نیٹورکرز کو انوالو کریں کیونکہ نیٹورکرز اب ایک وہ انڈسٹری میں اس کو کہوں گا کہ وہ بن چکی ہے کہ اب وہ جو نیٹورکرز ہیں ان کو اس کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں آتا نیٹورکرز کی تو بہت کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لیگلی کام ان کو ملے تاکہ وہ اس کمپنی کو بھی بنائے اس سے پیسہ بھی کمائے عوام کی فلاو بہبود بھی ہو لیکن اس حوالے سے اگر حکومت چاہے تو کوئی بھی منسٹری اس کا ایک زیلی ادارہ بنا دے ان نیٹورکرز کو انوالو کر کے تو بہت زیادہ ریونیو اکٹھا کر سکتی ہے جس سے پاکستان کی ایکانومی بھی بہتر ہوگی جس سے انویسٹرز بھی پاکستان میں آئے گا اور پاکستانی عوام کا بھی فلاو بہبود ہوتی رہے گی اور کئی روزگار بھی کھلیں گے اب بات کرتے ہیں ناظرین رولپنڈی کے مال پلازے میں منی لانڈرنگ حوالہ ہنڈی کا دندہ ہو رہا ہے گشتہ کہیں پروگرام میں کر چکوں لیکن آج بات کروں گا العابد کرنسی ایکسچینج کی العابد کرنسی ایکسچینج پہ بھی وہاں سے پیسے تبدیل کروا کر جانے والے کے ساتھ ڈکیتی ہو چکی اور اس شخص سے جب میں نے رابطہ کیا تو اس نے کہا میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا میں اپنا کیس میں نے واپس لے لیا ہے لیکن العابد کرنسی ایکسچینج کا جو مالک ہے جس اس کی جو برانچ منیجر ہیں وہ ہیں شیخ عابد اور شیخ عابد نے اپنے نام سے ہی ایچ اینڈ ایچ کی فرنچائز بھی خریدی ہوئی ہے اس حوالے سے جب میں نے رابطہ کیا سٹریڈ بینک آف پاکستان کے ایکسچینج پولیسی ڈپارٹمنٹ کے نوراللہ سے تو انہوں نے کہا جی اس حوالے سے میں آپ کو کوئی موقف نہیں دوں گا اس کے بعد میں نے سٹریڈ بینک آف پاکستان کے ایک سابق آفیسر ہیں جو سٹیم ایچ اینڈ ایچ کمپنی میں وہاں پہ کمپلائنس ہیڈ ہے مقبول احمد ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے تو پہلے بات سنی میری پوری پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے اوپر میں کوئی بات نہیں کروں گا پھر میں نے رابطہ کیا ایچ اینڈ ایچ کے جو اپریشنل منیجر ہیں رضا حسین تو انہوں نے میری فون اٹینڈ نہ کی اب بات آجی دی ہے سٹریڈ بینک آف پاکستان کے جو ایکسچینج مینویل ٹوینٹی ٹوینٹی رولز ہے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی ملازم یعنی کہ کوئی بھی اگر کسی آہ کمپنی میں فرائز سار انجام دیتا ہے تو وہ اس کمپنی سے برانچ نہیں لے سکتا لیکن یہاں پہ سٹریڈ بینک آف پاکستان کے جو رولز ہیں ان کی کھلم کھلا خلا برزی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی بھی ادارہ حرکت میں نہیں آیا اس کے علاوہ یونیورسل کرنسٹن چینج میں گلشتہ سال شمس کلونی کے علاقے میں وہاں پہ ایک بارداد ہوتی ہے یونیورسل کرنسٹن سیکس چینج سے رقم چینج کروا کر جاتا ہے اور وہ کروڑا عربے کے ڈکیٹی ہوتی ہے اور اس کی رسیدے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سٹریڈ بینک آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ دس ہزار ڈالر یا اس کے مساوی کوئی غیر ملکی کرنسٹن چینج کریں گے تو اس کی ایف ڈی ڈی تفصیل بنانی پڑے گی کہ آپ کو پتہ کرنا پڑے گا یہ بندہ کون ہے کہاں سے آیا ہے اس کے پاس اتنی رقم کہاں ہیں ایک پورا وہ فارم ہوتا ہے وہ فل کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر تین تیس ہزار ڈالر کی سے زائد کی رقم ہو تو اس میں ایک ایس ٹی اور فارم ہوتا ہے جو برنا ہوتا ہے اور اس میں بھی اس کا پورا بائیو ڈیٹا لکھنا پڑتا ہے لیکن یونیورسل کرنسٹن پر جو ڈکیتی ہوئی ہے اس کے بعد جس شخص کے ساتھ ڈکیتی ہوئی تھی جس کا نام ہمایوں خان ہے یونیورسل کرنسٹن کے مالک شیخ اقبال نے اس کے خلاف سٹریٹ بینک آف پاکستان کو لکھ بیجا کہ جناب یہ مشکوک شکت ہے جبکہ ہمایوں خان یہ کہتا ہے کہ گذشتہ تین سالوں سے میں اسی طرح شیخ اقبال کے پاس آتا تھا پیسے تبدیل کرواتا تھا اس کے اوپر ابھی تک ادارے بھی حرکت میں نہیں آئے اس حوالے سے کئی رپورٹس بھی جنریٹ ہو چکی ہیں حساسداروں کی جانب سے اور انقریب لگتا یہی ہے کہ مرولپنڈی مال پلازے میں گرینڈ اپریشن بھی ہوگا اب بات آ جاتی ہے نیٹ ورکرز کی تو میں حکومتی اہدداران سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ جو نیٹ ورکرز ہیں اگر ان کو بلا کر ان کو سنیں ان سے پلانز ان کے شیر کیے جائیں تو پاکستان میں بہت جلد بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی پاکستانی ایکانومی بھی بیسٹ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ روزگار کے مواقع بہت زیادہ ملیں گے اور ریونیو بھی بہت زیادہ جنریٹ ہوگا دیگر جو کمپنیز ہیں جو غیر کنونی ان کے خلاف نیپ کی انکوائری آلریڈی چل رہی ہے اب اس انکوائری میں جو کچھ ثابت ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اور اس حوالے سے بہت جلد میں نیٹ ورکرز جو ہیں پاکستان کے ٹاپ ٹین نیٹ ورکرز ان سے بھی میرا ٹائم ہوا ہے اور ان کے ساتھ گفتگو جو ہوگی کہ ان کے ذہن میں کیا پلانز ہیں کس طرح پاکستان کی ایکانومی بہتر کی جا سکتی ہے کس طرح انویسٹر بلائی جا سکتے ہیں کس طرح کمپنیز جو لگلی ہیں وہ کام کریں تو پاکستان سے بھی روزگاری بھی ختم ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ ریونیو بھی جنریٹ ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ